موسیقی کانگریس کے سینئر قائد غلام نبی آزاد نے ریونت ریڈی کو گرفتار کرنے کی سخت مضمت کرتے ہوئے ٹی آر ایس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور حکومت پر انتقامی سیاست پر عمل کرنے کا الزام کیا آئے غلام نبی آزاد نے بتایا کہ ریونت ریڈی ایک رکنے پارلیمان ہے اور پارلیمنٹ کا اجلاس سلتے وقت ان کی گرفتاری غیر دستوری ہے عوامی مسائل کو اٹھانا، بد انوانی اور بے قائدگیوں کی نشاندہ ہی کرنا عوامی منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے بے قائدگیاں کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس کی نشاندہ ہی کرنے والوں کو جیل پھیجا جا رہا ہے ریاستی وزیر بلدین اسمنس کے ٹی آر نے پٹانہ پرگتی پروگرام کا جائزہ لیا شہروں کی ترقی کے لیے تیار کردہ منصوبے پر عمل کرتے ہوئے عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے سنجیدہ کام کرنے کا اہدداروں کو دیا مشورہ جن مسائل کی نشاندہ ہی کی گئی ہے ان کی ایک سوئی کے لیے ہوتہیدہ طور پر کام کرنے کی اہدداروں کو دی ہی دیت پٹانہ پرگتی پروگرام میں حصہ لینے والے ہر ملازم سے کیا اظہار تشکر ریاستی حکومت کی باوکاری سکیم ریتوبندہ کے لیے تین سو تین تیس اشریہ دونو کروڑوں پر جاری ہوئے ہیں حکومت نے اس سکیم کے لیے تاحال ایک ہزار تین سو پچاس اشریہ چھ ایک کروڑوں پر جاری کی ہے انفرنس کے علاوہ سال دو ہزار انیس بیس کے دوران ریتوبندہ سکیم کے لیے ایک ہزار چھ سو تیریسی اشریہ نو کروڑوں پر جاری ہوئے ہیں راجین جنگر کی عدالت نے تیلنگرہ پردیش کانگریس کے ورکنگ پریسیڈنٹ وہ ملکات گری کے رکنے پاریمان ریونت ریٹی کی زمانت سے متعلق درپاس کو کر دیا مسترد جبکہ ان کے ساتھ گرفتار ہونے والے دیگر پانچ افراد کو عدالت نے زمانت منظور کی ہے واضح ہے کہ ریاستی وزیر بلدین اسمنس پیٹی آر کے فارم ہاؤس کی ڈرون کے ذریعہ تصاویر کھیجنے کے الزام میں ریونت ریٹی کو چاوزادین کے ریمان میں چلہ پلی جیل برتخل کر دیا گیا ہے